اسلام علیکم ویورڈ سب سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بروک کی سٹیچنگ جو ماشاءاللہ ہم نے اس ڈیزائن کی سٹیچنگ کی ہے جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ کے اوپر ہے اب تو یہ آوٹ آف سٹوک ہو چکا ہے جب یہ پرشیز کیا تھا کسٹمر نہیں پرشیز کر گی ہمارے ایڈریس کے اوپر اس کو نون سیوڈی چینڈ کروایا ہم نے اس کی سٹیچنگ کی ہے تھوڑی سی ہم نے ڈیفرنٹ کی ہے کچھ ہم نے موڈل کو کہہ لیں گے اس کو ہم نے فالو کی ہے کچھ ہم نے ڈیفرنٹ کی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ فل آور بھی شیئر کریں گے آپ نے بس ویڈیو کہنا تا کلاس میں واش کرنا انشاءاللہ آپ کو جب ویڈیو آپ کمپلیٹ واش کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ آئیڈیس اس سٹیچنگ کے اندر سے آپ کو ملتے ہیں کیونکہ کچھ ہم برینڈ کی فالو کرتے ہیں کچھ ہم اپنے سے آئیڈیس جو ہے وہ یوز کر کے تو ہم ان کی سٹیچنگ کرتے ہیں اور جی اب اس کو اگر میں نیک لین سے سٹارٹ کروں تو نیک لین اگر آپ اس کی چیک کریں تو موڈل کی تھوڑی سی کہہ لیں ڈیفرنٹ بھی ہم نے ڈیفرنٹ بنائی ہے ہم نے یہاں پہ چھوٹی سی لیس لگا دیا جو ہے ڈیفرنٹ لیسید لگائی ہیں ہم نے ان کی جتنے بھی ڈیسید ہیں اور آگے ہم نے اس کی سلٹ بنا سوڑا سا مشکل والی بات ہوتی ہے تو اینیوی ہم نے ماشاءاللہ بڑے اچھا کنٹراس کے ساتھ اس کو میچنگ کی ہے یہ جو آپ ساری ورکنگ چیک کر رہے ہیں ساری آپ کو ایمبرادی ورک ہوگا اس کے اوپر کہیں پر بھی پرنٹ نہیں ہے اور یہ اس کے دونوں سلیس کے اوپر بھی ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سی ورکنگ کی ہے پیش ورک کی ورکنگ تھی اگر آپ یہاں پہ سلیف چیک کریں تو موڈل نے یہاں پہ ٹیشو ورک کا کام کیا تو ہم نے اس کو فیبرک کے اوپر ہی پیش ورک کر دیا اور جب ہی آپ پیٹلز دیکھ رہے ہوں گی جب ہم نے فیبرک کے اوپر ہی پیش کیا موڈل کا تو کہہ لیں کہ ڈیفرنڈ ورک تھا اس لئے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آؤٹ لینڈ میں نظر آ رہی ہوگی نیچے کے ہم بات کریں تو یہ لیس بھی ہمیں ملی تھی برینڈ کی طرف سے اس کو بھی ہم نے یہاں پر اپلک ورک پیش کر دی ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ پیش بھی ہمیں برینڈ کی طرف سے ملا تھا آگے برینڈ نے جو ہے ڈیفرنڈ لیس لگائی بھی بٹ ہم نے لیس چینج کر کے ہم نے اپنی وہی لیس لگائی ہے جو ہم نے سلیپس کے اوپر ورکنگ کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ ساری شیڈ کے اوپر ورکنگ چیک کریں تو یہ بہت بڑے بڑے فلاور جو ہیں بنے میں ہیں اور یہ ساری جو ہے ڈیزائنگ برینڈ نے کر کے دی گئے اس میں ہم نے جو ہے اگر نیچے دامن کے اوپر آئیں تو دامن کے اوپر ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس میں ورک ایڈ کی ہے وہ یہی ورک ایڈ کی ہے کہ ہم نے شیڈ کا جو فیبرک ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ سارا ایمورڈیور کے اندر ہے بیک شیڈ آپ کو میں چیک کروایا دوں بیک شیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا آپ کو پلین پارٹ نظر آئے گا بٹ ہم نے انڈ پارٹ کے اوپر ہم نے اس کا بیک شیڈ کے اوپر ایک بارٹر بنایا تھا لائننگ کے ساتھ ہم نے جو تھرڈ اینکل کا تھرڈ ہوتا ہے وہ یوز کر کے جو اس کے اندر دو کلرز ہیں ایک اس کا مہندی اور ایک میرون کلر کے ساتھ ہم نے یہ سلائیاں لگا دی ہیں تو بیک پی چلیں تھوڑ اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فینسی آپ کی ہو گئی ہے ہم بہت چلیں فینسی تو نہیں کہہ سکتے بٹ لیٹل بٹ آپ کی اس میں فرق ضرور پڑا ہے نیکس پارٹ کی طرف موف کرتے ہیں وہ جی ہمارا بوٹم بوٹم ہم نے جو ہے وہ ہنڈرڈ برسل سیم بنایا جیسے موڈل نے ویر کیا تھا آپ اگر یہ چیک کریں ہم نے سیم بنایا بس ہم نے نیچے فیبرک کے اندر ہم نے یہ لائسیز فل کی ہم نے اکسٹا نہیں کیا تو یہ اوپر ہم نے سارا کٹ وک کر دیا کٹ وک کے ساتھ یہ نیچے ہم نے باورڈر الیکسہ بنا کر یہاں پر بھی ہم نے لائسیز کا سارا بر کی ہے سینٹر میں ہم نے پنٹیکس ایڈ کرنی ہے پنٹیکس ایڈ کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں لوکنگ ہماری مشہل ہے بڑی اٹریکٹیف سی لوکنگ ہو گئی ہے اور یہ لائسیز کو ہم نے اندر فل کیا ہے فل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیچے باورڈی سکین آپ کی شو نہیں ہوتی تو یہ یہ وجہ تھے اور انڈ پارٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک رنگ کی لائس لگائی یہ بھی ہمارا سارا کام گم ہوا ہوا ہے تو مشہل آپ کے سامنے ہے کہ بڑا یونیک سا کام ہے ل سلک کا جو میڈیم سلک ہوتا ہے یہ سارا اس کا سلکہ فیبرک ہے آپ کے سامنے بہت خوبصورت سے اس کا دوبٹہ ہے اب ہم نے دوبٹے کے جو ہے فور سائٹ پہ یہ ایک گول رنگ والی لیس لگا دی ہے یہ بھی مشہل ہے بڑا پیارا سا ڈیزائن ہے اور انر سائٹ کے اوپر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے فیسنگ لگائی ہے فیسنگ لگانے سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ لوکنگ ہماری تھوڑی سی اچھی ہو جاتی ہے تو مشہل ہے جب ہم نے فیسنگ لگائی ہے تو ہماری د جاتی ہے تو یہ فیسنگ کے ساتھ تو بٹا ہے تھوڑا سے ویٹڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے جو نیکنیس بھی لگتی ہے کیونکہ آپ کا جو سارا گند مٹیئرل ہوتا ہے وہ آپ کا اس کے اندر سے غیب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلوگ تھا جس میں ہم نے برو کی سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ بھی اپنے ڈریسیز کو ان سٹیچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے آپ اپنے تیلر سے بھی کام کروا سکتے ہیں ہمارا کام ہوئی اس لیے آپ کو برینڈ میں اس میں جو سے برینڈ یوز کرتے ہیں سٹیچنگ وغیرہ ہماری سیم وہی ہوتی ہے مٹیریل وائز آپ کہہ سکتے ہیں ایون کہ یہ جو لیس لگائی ہے جب میں نے برینڈ کی ہنڈر پرسن آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیم لیس یوز کی ہے جو موڈل نے یوز کی ہوئی ہے وہی لیس ہم نے یوز کی ساتھ ہم نے کٹوک وغیرہ کر کے کچھ یہ دیں اکسٹر کرتے ہیں جو برینڈ نے ب نہیں کی ہوتی